موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں اسمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے خود حمد کرنا ہوگی وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کئی سو عرب روپے چاہیں گے مہنگائی اروج پر ہے اس میں کوئی شک نہیں ایمکیو ایم کی ہلکہ بندیوں کے معاملے پر پی ایس پی کو احتجاج میں شرکت کی دعوت ملدیاتی ہلکہ بندیوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم میں ڈیٹ بلوک بھرقرار کراچی کا مینڈیٹ چھیننے نہیں دیں گے خالد مقبول صدیقی اور مصطفہ کمال ایک پیچ پر بھارت پاکستان مخالف بیانے سے اپنی دہشتگردی چھپا نہیں سکتا ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کا نیا بیان بھڑتی ہوئی مایوسی کا اکاز ہے بھارت کی جانب سے پاکستان مخالف پروپیگینڈا مہم بند ہونی چاہیے حکومت کے ساڑھے آٹھ بجے دکانیں بند کرنے کے اعلان پر عمل درامت نہ ہو سکا تاجر برادری نے مارکٹیں ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا تیل درامت کرنے کے لیے پی ایس او کا لیٹر آف کریڈٹ ڈیفولٹ ہونے کا خدشہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی دیوکسین & Cruelty Free وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سلاب متاثرین کی باہلی کے لیے ابھی بھی کئی سو ارب چاہیئے جانیوہ میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ساتھ ڈونرز کانفرنس کی صدارت کروں گا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سلام متاثرین کی بحالی کے لیے ابھی بھی کئی سو عرب روپے چاہیے جنیوہ میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ساتھ دونرز کانفرنس کی صدارت کروں گا ملک میں مہنگائی اروج پر ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے صوبہ بلوچستان کے شہر صحبت پور میں قبائلی امائدین سے خطاب کیا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں جب پہلے آیا تو پورا ظلہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے سلاف سے متاثرہ صحبت پور کے دورے پر عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے خود حمد کرنا ہوگی عیسار اور قربانی کے جذبے سے آگے بڑھنا ہوگا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سڑک کے ذریعہ خوراک اور پانی پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا حکومتی مشینری دن راست کام کر رہی تھی سوچ کر خوف آتا تھا کہ کس طرح یہ لوگ بحال ہو کر دوبارہ گھروں کو جائیں گے حکومت کے پاس محدود وسائل تھے شہباز شریف نے کہا کہ خوف آتا تھا کہ کس طرح ان متاثرین کی مدد کریں گے جن حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی تھی آئی ایم ایف سے مخایدہ ٹوٹ چکا تھا انہوں نے کہا کہ مہنگائی اروج پر ہے اس میں کوئی شک نہیں سیلاب نے ہمارے لیے اور بھی بڑا چیلنج پیدا کر دیا بی آئی ایس بی کے ذریعے انڈی ایم اے نے جو رقوم دی وہ سو عرب سے تجاوز کر گئی انہوں نے کہا کہ جنیوہ کی میٹنگ میں ڈونرز کانفرنس چیئر کروں گا برادر ممالک کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ملیشن کے وزیر اعظم سے بھی کل گفتگو کی ہے ملیشن وزیر اعظم سے گفتگو کر کے لگا کہ ہاندان کا کوئی فرد بات کر رہا ہے ملیشن وزیر اعظم نے مجھ سے اردو میں بات کی مجھے شرم آئی کہ مجھے ملیشن زبان کا ادراک نہیں انہوں نے کہا کہ زوم کے ذریعے جنیوہ کانفرنس میں شرکت کروں گا نو دسمبر کو ہماری میٹنگ ہے جنیوہ میں اور وہاں پر دنیا کے سیکرٹری جنرل جو ہیں قوم محددہ کے وہ تشریف لارے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ ہنرمند پاکستانی ملک کا فخر ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر مختلف شعبوں میں اپنا مقام بنایا انہوں نے کہا کہ میری ہدایت پر وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال چیمپینز آف ریفارمز نیٹورک کا آغاز کر رہے ہیں یہ نیٹورک ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا جس میں ملک کے لیے ماہرین کی خدمات لی جائیں گی انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بڑے چالنجز سے نمٹنے کے لیے بہترین ٹیلنٹ کو بروئی کارڈ آیا جائے گا ایمکیو ایم نے بلدیاتی الیکشن سے قبل ہلکہ بندیوں میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے جبکہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں ہلکہ بندیوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ہلکہ بندیوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم میں جاری ڈیڈ لوگ پر قرار ہے اکمران اتحاد کے دمیان دوسرے مشترکہ اجلاس کی تاریخ تیانہ ہو سکی ایمکیو ایم نے بلدیاتی الیکشن سے قبل ہلکہ بندیوں میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے جبکہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں ہلکہ بندیوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے بری کو احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا جس میں شرکت کے لیے پی ایس پی کو دعوت دے دی خالت مقبول صدیقی کی سروراہی میں ایمکیو ایم پاکستان کا واف پاک سرزمین پارٹی کے قائدین سے ملاقات کے لیے پاکستان ہاؤس پہنچا جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا مہمانوں کے پہنچنے پر انیس قائم خانی نے ایمکیو ایم رہنما کو خوش آمدید کہا ملاقات کے بعد خالت مقبول صدیقی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمان نے کہا کہ کراچی میں رہنے والے تمام لوگ متاثر ہو رہے ہیں کراچی بدحالی کی طرف جائے گا تو ملک ترقی نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ ایمکیو ایم کی بات سمجھاتی ہے ان کا ساتھ دیں گے ایمکیو ایم جو کوشش کر رہی ہے اس کا مصبت جواب دے گی انہوں نے مزید کہا کہ میں نے ذاتی مفادات کے لیے کوئی کام نہیں کیا قام کے مفاد میں مشکل فیصلے بھی کریں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خالت مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم دعوت دینے آئے ہیں جس پر مصطفیٰ کمان نے کہا کہ ہم خالت مقبول صدیقی کی کوشش کا مصبت جواب دیں گے کارکنان کا اجلاس بلا کر جلد جواب دیں گے سب اچھی خبریں آئیں گی خالت مقبول صدیقی نے کہا کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے یہ متحد ہونے کا وقت ہے اس موقع پر پی ایس پی سربرا مصطفیٰ کمان نے کہا کہ کراچی میں رہنے والے تمام لوگ متاثر ہو رہے ہیں کراچی بدحالی کی طرف جائے گا تو ملک ترقی نہیں کر سکتا ان کا کہنا تھا کہ کوئی ایک جماعت بھی ملک کے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتی ملک کو موشی بہران سے آئیم ایپ نہیں صرف کراچی نکال سکتا ہے کراچی حیدرباد میں نوکیاں نہیں ہیں اس شہر میں رہنے والے تمام زبان کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں ایک یونین کانسل تیس ہزار اور ایک یونین کانسل اسی ہزار پر ہے کیا مزاق ہے کراچی کے لیے جو آواز اٹھائے گا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کا بیان پاکستان کو بدنام اور تنہا کرنے میں نکامی پر مایوسی کا عقاس ہے تفصیلات کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کا بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا بھارت کے جانب سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم بند ہونی چاہیے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے بیان میں کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ کا بیان پاکستان کو بدنام اور تنہا کرنے میں نکامی پر مایوسی کا عقاس ہے گزشتہ کئی برسوں سے بھارت پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے ذریعے عالمی برادی کو گم رہ کرنے میں مصروح ہے بھارتی وزیر خارجہ کا نیا بیان پاکستان کو تنہا کرنے میں بھارت کی نکامی اور بہتی ہوئی مایوسی کا عقاس ہے ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت الزام تراشیوں سے پہرے پاکستان کے خلاف دہشتگردی اور جاسوسی کی مہم بند کرے پاکستان نے بھارت کے لاہور میں دہشتگردی کے واقعے میں ملاوث ہونے کا ڈوزیر چاری کیا سمجھوتا ایکسپریس اور کلبوشن یادف کی گرفتاری بھارتی دہشتگردی کا ثبوت ہے بھارت کئی برس سے مظلومیت کا لبادہ اوڑ کر دنیا کو گم رہ کر رہا ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کی جانب سے لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتا ہے بھارت کا مسلسل پاکستان مخالفت بیانیاں پاکستان کی سرزمین پر بھارت کے دہشتگردی میں ملاوث ہونے کو چھپا نہیں سکتا تب ترے خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے بھارت خود دہشتگردی تقریب کاری اور پاکستان کے خلاف جاسوسی کا سلسلہ بند کرے ملک کے بیشتر شہروں میں دکانی جلد بند کرنے کے وفاقی حکومت کے حکم پر عمل نہیں ہوا جبکہ ملک میں تیل درامت کرنے کے لیے پی ایس او کا لیٹر آف کریڈٹ ڈیفولٹ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ملک کے بیشتر شہروں میں دکانیں جلد بند کرنے کے وفاقی حکومت کے حکم پر عمل نہیں ہوا جبکہ ملک میں تیل درامت کرنے کے لیے پی ایس او کا لیٹر آف کریڈٹ ڈیفولٹ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں دکانیں معمول کے مطابق کھلی رہی کراچی میں بھی وفاقی حکومت کے ساہے آٹھ بجے دکانیں بند کرنے کے اعلان پر عمل درامت نہ ہو سکا کراچی میں زینب مارکٹ، بہری بزار، کوپریٹف مارکٹ اور تارک روڈ پر مقررہ وقت کے بعد بھی کاروبار جاری رہا پولیس حکام کے مطابق دکانیں بند کرانے کے احکامات تحال موصول نہیں ہوئے تاجر رہنماؤ، اتیق میر، جمیر پر آچا، شرجیل گوپلانی نے کراچی میں پریس کانفرنس کی شرجیل گوپلانی نے کہا کہ پورٹ پر کنٹینر پر ڈیمیجنگ کی مدد میں لاکھوں ڈالرز باہر جا رہے ہیں مگر ہمیں ڈالرز نہیں دیے جا رہے، بلکہ زبردستی ایمپورٹرز کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے جا رہے ہیں ہماری دکانیں بند ہو گئیں تو بے روزگاری بڑھ جائے گی، اگر زبردستی فیصلہ تھوپا گیا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے کراچی کے تاجر، پاکستان کے تاجر ملک کی خدمت کرتے ہیں، ملک ریوینل دیتے ہیں، ملک معیشہ کا پیہ چلاتے ہیں ہم اس کو ظالمانہ، اس روش کیوں مسترد کرتے ہیں اور اگر زبردستی کی گئی تو اس کے بیانت نتائج نکلیں گے ہم حکومت پاکستان کو خبردار کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت کام کرنے کے دیا میں دوسری جانے میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل کا گردشی قرضہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 613 عرب روپے پر پہنچ گیا گیس اور پاور کمپنیاں پی ایس او کی عربوں روپے کی نادہندہ ہیں ڈالر کی قیمت میں اضافے سے پی ایس او کو 14 عرب روپے کے خسارے کا سامنا ہے لیٹر آف کریڈٹ بچانے کے لیے پی ایس او نے حکومت سے 50 عرب پانگ لیا ہے لیٹر آف کریڈٹ ڈیفالٹ کر گیا تو تیل کی درامت متاثر ہو جائے گی دیگر خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک بریک موسیقی